اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے در موجود کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل یا سب سے بڑی ایمان کی شاخ یا سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ایمان کی سب سے نچلی شاخ سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے آپ غور کریں حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کو یعنی ایمان کی شاخیں ستر سے زیادہ ہیں جو سب سے عالی ہے اس کا تذکرہ کر دیا اور جو سب سے ادنا ہے جو سب سے کم تر نے کی ہے اس کو بھی بیان کر دیا اس کو بیان کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَتُ مِّنَ الْإِيمَانِ کہ حیاء بھی ایمان کا جز ہے کیا مطلب اللہ کے نبی نے اول آخر بتایا عالی ادنا بتایا اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا اس حدیث میں تذکرہ صرف حیاء کا کیا کہ حیاء بھی ایمان کا ایک جز ہے اس سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ حیاء ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر انسان کے اندر حیاء ہو شرم ہو تو سارے کام اچھے ہوتے ہیں سرابہ خیر کا مرکب ہو جاتا ہے وہ انسان اگر اس کے اندر حیاء ہوتی ہے لیکن اگر انسان بے حیاء ہو جائے بے شرم ہو جائے کچھ بھی کرے جو کرنا چاہے کرے پیچھے کچھ بھی بھی کچھ 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 ب